خوش ہو دونوں ہاتھ کڑے کر کے بتاؤ خوش ہو پکا مجھا آیا سواد آیا سواد ہے پہلے پہلے تو میں بنی لوہائی ملار کی جنتا ہمارے بزرگ میری ماتھائیں بہنیں میرے دوست میرے چھٹے چھٹے دوستی جن کا بوٹ بھی نہیں بنا تھا ان سب کا ان سب کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آج صرف آپ لوگ ہی نہیں اوپر والے نے بھی بارش کر کے یہ دکھا دیا کہ وہ بھی خوش ہے آج جنتا کا فیصلہ کے ساتھ ساتھ بھگوان کا بھی فیصلہ ساری دنیا نے دیکھ لیا یہ جیت جو ہے یہ ایمانداری کی جیت ہے ایمانداری کی بہت کچھ چلا ہمیں ہرانے کے لیے لیکن آپ لوگ جس کے ساتھ تھے اس کو کون ہرا سکتا تھا لیکن اب آپ سبھی لوگوں سے ہاں جوڑ کے گزارش ہے کہ الیکشن ختم ہو گئی ہے اب کوئی بھی جو میرے سے دل سے پیار کرتا ہے اس کے آگے میرے آگے ہاں جوڑ کے گزارش ہے الیکشن ختم ہو چکی ہے اب کوئی بھی تانہ نہیں ہم کسی کو ماریں گے جس نے ہمیں بورٹ دیا ہے جس نے ہمیں بورٹ دیا ہے اس کا بھی شکریہ اور جس نے دیا ہے اس کا بھی بہت بہت شکریہ اس کے بعد جتنے لوگ میرے ساتھ چلے ہیں اور جتنے لوگ میرے ساتھ ہیں وہ کسی کو بھی جات برادری ہندو مسلمان کے نام پہ تانہ نہیں ماریں گے جس نے بھی بورٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے اب اس کی چرچہ نہیں ہوگی ہمارے لیے ہر ایک آدمی بھنڈار سے لے کے گوٹو فلال تک کا ہر ایک آدمی ہمارے لیے ہمارا بھائی ہے ہمارا دوست ہے ہم سب ایک ہیں اور سب مل کے ساتھ چلیں گے اور میں اس منچ سے آج اس منچ سے ایمانداری سے بنی کے سیاستان جتنے بھی ہیں ہمارے ایکس ایم ایلے شریف جیونلال جی کانگریس کی کاجل دیوی جی کاجل راجبو جی ہمارے گوری شنکر جی اور جتنے ازادوں وہ ایدبار ہیں میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میرے سے کوئی گلتی ہوئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں ان سے اور ان سے ہاں جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ آؤ مل کے بنی کی ترقی کے لیے کام کریں میرا وعدہ رہا یہاں سے میں آج منچ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو کوئی پریشانی آئے گی ان کے ساتھ چلنے والے ان کے برکروں کو کوئی پریشانی آئے گی تو رامیشنر سنگھ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے ان کے کام کرے گا کوئی بھی جات پات ہندو مسلمان کے نام پہ کوئی بھی بات نہیں ہوگی کوئی بوٹروں کے نام پہ بات نہیں ہوگی آپ دیولومنٹ پہ بات ہوگی اور دیولومنٹ کو لے کے ہاں کام کریں گے میرے چنہار کے بھائی چنہارو ڈاکٹر کیسا لگا چنہارو ڈاکٹر دیکھ لیا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور جو بھی انسان ہمارے بندی کانسی جنسی کا لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے چاہے وہ گورنمنٹ ایپلائی ہے چاہے نان گورنمنٹ ایپلائی ہے میرا وعدہ رہا اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی وہ کھلے عام کام کر سکتا ہے اس کو کسی کری کے کا کوئی پریشر نہیں کیا جائے گا اس کو کوئی تنگ نہیں کیا جائے گا آج میں بڑی مشکل سے سرنگر سے ٹائم نکال کے آیا ہوں جیتنے کے بعد دوسرے دن میرا پروگرام تھا یہاں آنے کا لیکن آپ لوگوں نے ہی میرے کو ایک بات بولی تھی کہ ڈاکٹر صاحب جیتنے کے بعد آپ وہاں جاؤ گے جس کی سرکار ہوگی اس میں شامل ہوں گے اور میں نے آپ کی بات مانی اور میں نے اپنا سمرتھن ہم نے کوئی پولٹیکل پارٹی ابھی تک جائیں نہیں کی ہے ہم نے صرف سمرتھن دیا ہے سمرتھن اور سمرتھن ان کو دیا ہے جن کی سرکار بنی ہے کیونکہ آپ پوزیشن میں بیٹھنے کا ہمیں کوئی شوک نہیں ہے ہم بیٹھیں گے تو سرکار میں بیٹھیں گے اور سرکار اس وقت نیشنل کارفرنس کی بنی ہوئی ہے چیف نیشل آپ نے دیکھا کی عمر افضللہ جی بنے ہوئے ہیں اور اس دن جس دن یہ ہمارے چیف منیسٹر عمر افضللہ جی نے وہاں پہ شفت لی اس کے ساتھ ساتھ میں ہم آپ کو موارک دینا چاہوں گا کہ ہمارے جمعوں کے دپٹی چیف منیسٹر سرندر چودری جی بنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے بھائی ستی شرمہ جی ان کو کیابنیٹ منسٹری ملی ہے اور میری ان کے ساتھ باد ہوئی ہے انہوں نے مجھے بادہ کیا ہے کہ بہت جلد بنی کے بیج میں چیف منیسٹر بھی آئے گا اور ڈپٹی چیف منیسٹر بھی آئے گا ہم آپ لوگوں کے بیج میں ہمارے جمعوں کشمیر کے چیف منیسٹر اور ڈپٹی چیف منیسٹر کو لے کے آئیں گے اور آپ کے کام کے وعدے یہیں اس منچ پہ کیے جائیں گے ہماری ان کے ساتھ بڑے اچھے سے بات ہوئی ہے عمر افضللہ صاحب ہمارے چیف منیسٹر جی فارغ افضللہ جی ہمارے ایکس چیف منیسٹر جی انہوں نے گھر بلایا ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی میں نے ان کو بولا کہ میں سمرتن دوں گا تو ایک شرط پہ دوں گا کہ سب سے پہلے جمعوں کشمیر میں اگر کام کی بات کی جائے تو ہمارے بنی کو سب سے اوپر رکھا جائے اور انہوں نے فوضہ کی ہے میرے کو اس چیز کے انہوں نے بولا ہے کہ آپ لوگوں کو بنی کو اگر ڈیول فنڈز بھی دینے پڑے تو میں ڈیول فنڈز ریلیز کروں گا ایک بات یاد رکھنا جگین رکھنا میرے پہ جس انسان کو آپ نے اپنا نوکر چھونا ہے نا وہ بکنے والا نہیں ہے وہ نہ بکے گا نہ جھکے گا نہ آپ لوگوں کو کسی پارٹی کے آگے جھکائے گا نہ آپ لوگوں کو کسی پارٹی کے آگے ہاتھ چھوڑنے پہ مجبور کرے گا یہ صرف آدمی جو نوکر آپ کا کھڑا ہے یہاں پہ وہ صرف آپ کے ڈیولومنٹ کے لیے ان سرکار کے پاس جائے گا اور آپ کا سودا نہیں ہوگا اور سون بار کو ہماری شبت ہے اوت ہے میں آج کل سرنگر سے آیا ہوں آج آپ کے بیچ میں ہوں کل میں پھر سے سرنگر چلا جاؤں گا ہماری اوت ہوگی اسیمبلی لگے گی اور پہلے دن سے ہی نہیں میرے اوت لینے سے پہلے ہی بنی کے بڑے سارے پروجیکٹوں پہ ہم نے بات کرنا شروع کر دی اور ایک اور گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ الیکشن ہو گئی اس کے بعد میں آپ کے بیچ میں نہیں آئے پایا مجھے رات دن فون آتے تھے اور سپیشلی سات بجے کے بعد جو فون آتے ہیں وہ تو جبردست فون ہوتے ہیں ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور وہ مجھے فون کر کے بولتے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب مینہ خان جی بڑی یاد آ رہی ہے تو اب یاد جتنی ہے جتنی ادھر لگی ہے اب دیکھ لو ادھر آپ کے سامنے آ گیا ہے اب گزارش کرنا کہ کام کے لیے ہم بات کریں گے جس کو کام ہوگا صبح شام دن رات وہ مجھے فون کر سکتا ہے اب ہم کام کی بات کریں گے بڑی جلدی جب ہم سرنگر سے آئیں گے سب ہی ڈپارٹمنٹوں کی میٹنگ لی جائے گی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میڈیکل ڈپارٹمنٹ ریوینی ڈپارٹمنٹ سب ہی سے بات کی جائے گی ڈیولومنٹ کے پروجیکٹ بنایا جائیں گے سب کو مل کے سب کے ساتھ لے کے ہم بنی کی ایک نئی تکدیر اور تصویر لکھیں گے لیکن اس میں آپ لوگوں کا ساتھ مجھے جرور چاہیے اور جس بھی انسان کو ہمارے نوجوان جواں کو لیٹری کا شوگ ہو درنے کی ضرورت نہیں آ جانا اس کو لیٹری کے لیے میں آگے کروں گا اس کو ہم پیچھے نہیں ہوں گے وہ یہ نہیں سوچنا کہ اس کو ہم برکر بنا کے پیچھے بٹھا دیں گے اس کو ہم لیٹر بنا کے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے بس یہ بھائیچارہ کامیاب ہونا چاہیے اس میں درار نہیں آنے چاہیے ابھی بھی میں میں الیکشن کے بعد سن رہا ہوں بڑے سارے لوگ اس بھائیچاروں کو تولنے کی بات کر رہے ہیں بڑے سارے لوگ اس کے بھی ہمارے بیچ میں ایک درار ڈالنے کی بات کر رہے ہیں بڑے سارے لوگ ابھی بھی جات پاس کے نام پہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بول دیتا ہوں ان کے مقصد کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہم سارے مل کے چلیں گے اور اس بنی کی ڈیولومنٹ کی بات کریں گے اور بات ابورٹ دیئے ہیں یا نہیں دیئے ہیں وہ پرانی بات ہوگی الیکشن ختم ہوگی اور ہم جیت چکے ہیں آپ کوئی ماننے آگے کی الیکشن پانچ سال کے بعد ہوگی اس کے بعد دیکھا جائے گا اور میری ماتاں بہنیں جو اتنے دور سے آئی ہیں اور الیکشن کے پہلے دن سے جو میرے ساتھ چلتی رہی ہیں میں ہاتھ جوڑ کے ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اب اب ہم نے ادھر کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پینک کھانا کھائے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا کیونکہ صبح سے بھوک مجھے بھی لگی ہے کھانا میں نے بھی نہیں کھایا ہے اور پیار محبت سے ہم سارے جائیں گے اور جہاں سے جائیں گے تو ایک پیغام لے گے کہ ڈاکٹر رامیشور کے ساتھ چلنے والے لوگ دنگا فساد کرنے والے اور جات پارد اور ہندو مسلمان کی بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ بھائی چارے کی بات کرتے ہیں سب کو ساتھ لے کے بات کرتے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ ہندو مسلمان کی بات کر رہے ہیں کہ یہ انسی میں چلا گیا انسی میں چلا گیا تو انسی میں دنگے فساد ہوئے تھے انسی میں ملٹنسی ہوئی تھی تو میں ان لوگوں کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ابھی جو ملٹنٹ اٹیک ہوئے ہیں مشیدی لوہائی ملار میں پانچ ہمارے جوان مر گئے میری ریلی سے ایک دن پہلے وہاں پہ حملہ ہوا ہو گیا اب کس کی سرکار ہے اب کس نے حملے کروائے اگر اس سمیں انسی کی سرکار تھی ملٹنسی تھی اگر انسی جمعبار تھی تو ابھی جمعباری بھی وہ امانداری سے لیں کہ ابھی ہماری سرکار ہے جمعبار ہم لوگ ہیں اتنا تو امانداری رکھنے کی کوشش کریں اور جو لوگ اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ انسی میں چلے گیا ہے یہ ہندو نہیں رہا تو ہندو کا سیٹیف گیٹ مجھے ان سے نہیں چاہیئے جو پارٹی سے سیٹیف گیٹ لیتے ہیں ہندو ہونے کا وہ ایک ڈوبھلی گیٹ ہندو ہے ان کو شاید اپنے ماں باپ پہ بشواس نہیں ہے ہمیں ہے ہر ایک آدمی اپنے دھرم کو امانداری سے مانے چاہے وہ ہندو ہے مسلمان ہے سردار ہے میرا وعدہ رہا کسی کے بھی دھرم کے اوپر میں انگلی نہیں اٹھنے دوں گا ہر ایک دھرم کی رکشہ میں کروں گا اور بات ہوگی صرف ڈیولومنٹ کی سکول کی ہسپیٹل کی بیجلی کی پانی کی اور سب سے بڑا مدہ پہاڑی ایسٹی سٹیٹس یہ بس سوچنا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں ہم نہیں بھولتے ہمیں یاد ہے اور اس کے لیے ہم لڑائی کریں گے اور امانداری سے لڑ کریں گے اور جمہو کشمیر میں عمرو دولہ صاحب کے ساتھ ہی نہیں سینٹر میں ہم موٹی جی کے ساتھ بھی لڑیں گے پاری